اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد دون میں ہم سبھی کا خیر مقدم ہے اہم خبروں پر ایک نظر آج نیو گاندی نگر بزرک دن مجزید یہ ہاتھے میں وارڈ نمبر 37 کے امیدوار کو لے کر میٹنگ تلاف فرمائی گئے نیو گاندی نگر کی جماعت اور عوام کی جانو سے اس بات پر اعتراض کیا گیا کہ جب وارڈ نمبر 37 میں سب سے زیادہ اوٹرز نیو گاندی نگر سے ہونے کے باوجود بھی جماعت اور عوام کو بھروسے میں لیے بغیر امیدوار تائی کیا گیا کانگرس پارٹی سے ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہوئے گاندی نگر محلہ اور امن نگر کی عوام کو بلا کر مشورہ کیا گیا یہ ابھی بات کا بھیلت توجہ ہے کہ گاندی نگر سے تقریباً سات خاتھون میدان میں تھی جن میں سے قرآن دازی کر ایک خاتھون پر اتفاق کیا گیا اس وقت نیو گاندی نگر امن نگر جماعت کی ذمہ داران نے فیصلہ کرتے ہوئے ایک امیدوار کو جتانے کا فیصلہ کیا گیا سوریہ آلطاف ٹنگن کے لیے آخر میں سب کا شکریہ دا کرتے ہوئے وارڈ کی فلا بہبودی ترقی کے لیے کوشش کرنے کا وعدہ کیا گاندی نگر امن نگر جماعت کے تمام ذمہ دار احباب اس وقت موجود تھے اور انہوں نے ہر حال میں سوریہ ٹنگن کے لیے ممکن کوشش کرنے کی بھی سبی سے اپیل کی سابق کارپوریٹر عزیم پٹوے گار اور عجاز حاکیم نے سبی کا شکریہ دا کیا آئیے اس پر کیا ہوا ایک نظر ڑھاتے موسیقی 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 اور جس سے خدمت دینا چاہتا اسی لینا ہوگا نائے والے کو اور جو ادمی اپنے دل سے خدا کو مان ہو بیٹی گا جو سوچیں گا خدا اس کی پڑھنے ہوگا یا نہیں کیا تم نے لگ رہا ہے کہ یہ پیشلا ہو رہا ہے اللہ جو راج ہے اس کی چکے اٹھنے ہی نہیں یا تسرے کی اٹھنے ہی نہیں جس سے اللہ راجی ہے اگر تمہارے دل میں ایمان اور ایک تین ہے تو اسے تمہیں مانو اگر تمہارے ایمان اور ایک تین تمہارا اس کے اپر بھی ہے خدا پر تو تمہیں یہاں سے اٹھا سکتے کانڈیٹ اپنا پر جا سکتے ان کو پورا آدھیکار ہے ہمارے پر جماعتہ لے اور ایک کمیٹی ہمارے کو بھلائے بات چیت کریں ایک اینڈیٹ پندرہ سال سی ہمارے پاس کینڈیٹ نہیں ہے اور اس بار کینڈیٹ کی بہت ضرورت ہے اور ہمارے پاس اتنے ہوتے بازیوٹ بھی ہمارے جماعتہ وعالیوں کو ریسپیٹ نہیں دے بھلائیں نہیں بات نہیں کریں اور ہمیں تہہ دل سے ان کا شکریہ دا کرتی ہمارے پدرشا مجید کے جماعتہ وعالیوں کا یہاں تک بلائیں بٹھائیں اور یہ فیصلہ لے رہی جو لے رہی سہی فیصلہ لے رہی جماعت کا جو فیصلہ ہوئے وہ ہمارے کو منجور ہے بندردین شاہ کی جماعتہ وعالی جو ہمارے جماعتہ وعالی نیو گاندینگر کے انکر بیٹی کے سب کی رائشی انہوں جشے قبول کریں گے انہوں سے ہمیں لے ربینہ دفیدار میرا نام ہے جو جماعت فیصلہ کریں گے ہمارا فیصلہ ہے السلام علیکم جماعت ایک ایک اینڈیٹ کو لینے کا فیصلہ کیا ہے تو میں فیصلے سے راضی ہوں اور جو جماعت کے بات چلتی ہے اور اللہ کے اوپر چلتی ہے تو وہیں بات پر کی دیت ہے وہ فیصلے سے منجور ہوں جو جماعت اللہ پلتے ہیں وہ سکتے ہیں جماعت اللہ پلتے ہیں وہ اسے ہمیں راضی ہوں میرا نام سمیہ ازتار ٹکنگ کے لئے ہے اپنے بکس دردوئی موسیقی 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 سکیم کے تحت نیجی کمپنیوں کو بیچنے کا اعلان کیا جا رہا ہے یہاں محض ایک ہی سڑک نہیں ہے بلکل مختلف پورے ملک کے کئی سڑکوں کو بیچنے کا اب فیصلہ مہدی حکومت کی جانب سے کیا گا ہے سب سے اڑی تاجب کی بات یہ ہے کہ ملک کے سڑک پانی تاریخی عمارتیں سرکاری کمپنیاں یلائی سی و این جی سی ائرپورٹ گودام سٹیڈیم ریل آوائی جاز یہاں تک کہ سمندر کے کنارے کی جگہ بھی نیجی کمپنیوں کو بیچی جاری اور پورا دیش اسے دیش ہیت میں سمجھ کر خاموش ہے جس دیش کی عوام کے ذہن پر دھرم کی افو کا نشا چڑھاؤ آخری سے سے ملک کے ہر چیز بکھنے کا احساس بھی ہوگا تو کیسے کہاں سے ہوگا مرکزی وزیر نرمالہ سی تاراون نے نیشنل مونٹیزیشن پائپ لائن کے بارے میں جو بیان دیا ہے وہ ابھی حقیقت سے پر ہے ویسے تو بھاچپا کی موڈی حکومت کو ماننا پڑے گا کہ دیش کو بیج بھی رہے اور یہاں دیش ہیت میں بھی بتا رہے پچھلے ستر سالوں میں کانگریز نے کیا کیا کہنے والی بھاچپا کیا بتا سکتی ہے کہ جو بھی اس ملک کا سرمایہ ہے وہ بیچا جارہ آخر کہاں سے آ رہا ہے نرمالہ سیتا رامن نے یہاں بھی کہا کہ اگر آپ اسے حکومت کی ملکیت کو بیچ رہے ہیں ایسا شک بھی آ رہا ہے تو غلط ہے ہمت کی بھی دھات دینی پڑے گی کہ ہر چیز کو سرے آم بیچا جا رہا ہے اور یہ کہاں یہاں جا رہا ہے کہ ہمارے سعودے بازی میں دخل دینا بھی دیش درو ہے یہاں ریپورٹ پرائیوٹیزیشن کے اس طرق پر بھی بہت بڑا سوال کھڑا کرتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ پرائیویٹ ہاتھوں میں جب پیسہ آ جائے گا تو وہاں مناقع بن کر نکلیں گا جبکہ ریپورٹ بتا رہی ہے کہ پرائیویٹ ہاتھوں میں گیا ہوا پیسہ ڈوب چکا ہے اور ڈوب جاتا ہے بینکوں کے ذریعہ دلائیا گیا لون بینکوں کو نہیں مل پاتا جس کے آخری مار عام لوگوں کو سہنی پڑتی ہے اگر آنکڑے ایسے ہیں تو یہ کیسے کہا جائے کہ چار سال میں اتنی کمائی ہوگی کہ سرکار کو چھے لاکھ کروڑ کی آمدنی ہو جائے گی کچھ علمی دانی شورو نے موضی سرکار سے سوال پوچھائے کہ آخر چار سال میں چھے لاکھ کروڑ روپے کی کمائی ہوگی سرکار کو یہاں تڑا کہاں سے ملا سرکار نے یہاں منافع کا میعار کہاں سے اور کیسے تائی کیا چار سال کے بعد چھے لاکھ کروڑ کی کمائی ہوگی سرکار نے اس کا کوئی جواب تو نہیں دیا اب تک پٹے پاس سرکاری ملکیت کو دے کر منافع کمانے والی کوئی بھی بہت بڑی کہانی سرکار کے پاس نہیں ہے اس طرح کے کمائی کے زیادہ تر موڈل فیلی ہوئے ہیں سپیٹرم کا بھی معاملہ ہم سبھی نے دیکھا ہے ابھی تک وہ بھل جا ہوا ہے یہ سوال بھی کھڑا ہوتا ہے کہ آخر کار جب چار سال کے درمیان چھے لاکھ کروڑ روپے کی کمائی کا قیاس پرائیویٹ سیکٹر سے لگایا جا سکتا ہے تو سرکار کیوں نہیں کر سکتی کہاں کمی ہے اس سوال کا جواب سرکار کی طرف سے کبھی نہیں ہے تعم لوگ اور میڈیا والی بھی سوال پلٹ کر نہیں پوچھتے بھارت کی عوام کا ذہنی غلام ہو چکا ہے بلکہ اگر یہ بات فیلاتے بھی ہیں تو بھی میڈیا والی سوال نہیں کھڑا کرتے کہ کیسے بیکار سرکاری ملکیت جیسے ہی نیچی کمپنیوں میں جائے گی تو منافق کیسے دینے لگیں گے آخر کار وقت کون سی جادو کی چھڑی ہے جو سرکار میں کام کرنے والی لوگوں کے پاس نہیں ہوتی اور پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہوتی ہے ان سوالوں کا کبھی مکمل جواب حاصل نہیں ہوتا رٹے رٹائی وہی کہیں کہہی کہانیاں باتیں ہی ملتی ہے کہ نیچی کمپنیوں میں جانے سے کام کرنے کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے تمام باتیں سرمائے داروں کی جانب سے پہلائے گا ہے جھوٹ ہے جسے بارہ اتحاد نیوز نے منظریاں پر لانے کی کوشش بھی کیا ایسا نہیں کہ اس طرح کی کوششتیں پہلے نہیں کی گئے لیکن ہر بات ناکام ہوئی ہے اب جب موڈی حکومت نے بھارت کی عوام کے ذہنوں کو سمجھ ہی لیا ہے کہ انہیں دھرم کے آڑ میں بیوکوب بنا کر اڑانی امبانی جیسے ملک کے مہر چار پانچ لوگوں کے ہاتھوں میں ہی تمام ملکی ملکیت کو بیچ کر دولت کے بربوتے پر حکومت کو بنانے کا نیا طریقہ انہوں نے خوج نکال آئے جس میں کچھ حد تک بھاجپا کامیہ بھی ہو چکے اب تو ویسے بھی تالیوان کا سہارا بھاجپا کو ملی چکا ہے تبھی تو دیش میں نجکرن پر اٹھاتے سوالوں کو تالیوان کا ڈر دکھایا جا رہا ہے کانگریس کا ہید رہول گانڈی نے کہا کہ موڈی حکومت کا یہ فیچلا پھر سے بھارت کمشنڈیا کمپنی کی طرح سرمائے داروں کی گلامگیری کی طرف لے جانے والا رہول گانڈی نے تو کہا ملک عوام آنے والے غلامی کا احساس بھی ہے جب معاشرہ بے ہیس ہو جاتا ہے تو غلامی کا احساس نہیں ہوتا لہذا شاعر نے کہا کہ غلامی میں نہ کام آتی ہے شمچیرے نہ تدبیرے جو ہو زونکے کی پیدا تو کٹ جاتی ہے اتحاد نو دیکھنے کلے شکریہ اللہ حافظ